بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں گے آپ سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وزیفہ دیکھنے میں بہت چھوٹا ہوگا لیکن اس کے کرامات بہت بلند اور بہت عالی ہے اگر کسی کے پر سہر یا جادو کا اثر ہو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جادو ہوتا ہے بہت نیا جیسے ابھی تازہ کسی نے کیا ہوتا ہے ایک جادو ہوتا ہے بہت پرانا جس کا کوئی طور نہیں آپ کو ملتا میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ اس سے جتنے بھی سخت کسی نے جادو کیا ہے جتنے بھی کسی نے سخت کالا علم کیا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے چاند کی پہلی اتوار کو چاند کی پہلی اتوار کو جب آفتاب تنو ہو یعنی سورج ڈوب رہا ہو داوز و حالت میں قبلے کی طرف بیٹھ کر سفید کاغذ پر زافران اور ارکے غلاب اگر زافران اور ارکے غلاب نہیں ملتا تو آپ جو فوٹ کلر ہوتا ہے پیلا اور ارکے غلاب نہیں تو ارکے غلاب بھی نہیں ملتا تو پانی کا استعمال کر لیں اور درود ابراہیمی پورا لکھیں اور اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں پاک صاف پانی کی بوتل میں ڈال دیں اس پانی کو مریض کو جو اس چیز کے سہر میں تھا جو کال جادو کے سہر میں تھا درود ابراہیم جو انہیں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ بلکل اسی طرح مریض کو کم زکم تین بار بلائیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جادو سہر ٹوٹ جائے گا اور مریض میشہ کے لئے سے ہدیاب ہو جائے گا ایک اور بات کہ بہت ظالم ہو جاتے ہیں لوگ اور ایسا گھنونہ ظلم کرتے ہیں ایسا برا جادو کرتے ہیں کہ اس کا اکثر لوگوں کو تو نہیں ملتا آج میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے تین عدد لیمون لینے نے ہے تین عدد لیمون لینے نے ہے ان تین لینوں کو آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے ان درودِ ابراہیمی اور چاروں کن اور سات مرتبہ تلکرسی درودِ ابراہیمی یعنی درودِ پاک پھر چاروں کن پھر آیتِ الکرسی پھر آخر میں درودِ ابراہیمی یعنی درودِ پاک پھر کر آپ نے اس کے بعد سورے جن کی سورے جن کی شروع کی پہلی چار آیتیں سورے جن کی شروع کی پہلی چار آیتیں آپ نے بنی ہے اور پھر آپ نے ان لینوں کے اوپر دم کرنا ہے لینوں کے اوپر دم کرنا ہے پھر یہ میں اس انسان کے لئے بتا رہی ہوں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ کالا جادو ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کالا جادو کا کیسے بتا لگا جاتا ہے اور جادو کا کیسے بتا لگا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جس نے کالا جادو کیا ہے آپ نے بس وہ لینوں لے لے ہیں اور جیسے لینوں لے فوراں ہی ان کو ایک بڑی سوئی ملتی ہے بڑی سوئی یعنی اکثر لوگ اس کو کندوئی بھی بولتے ہیں جس سے رضائیں سوئی بہت لمبی ہوتی ہے وہ لینے ہیں آپ نے وہ تینوں لیمو جو ان سے ہیں اس سوئی کے اندر ڈال دینے ہیں اور پھر آپ نے رب سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جس میں بھی یہ کالا جادو کیا ہے جس میں بھی یہ ظلم کیا ہے اللہ پاک اس کو اس سوئی سے جتنے ہمیں اس میں تکلیف دی ہے اتنی تکلیف اس کو دے آپ یقین مانیں کہ جب آپ اس طرح کریں گے ٹھیک ہے اور اپنا جو بھی آپ کا مریض ہے اس کے سرانے رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر ہو سکے تو وہ جو آپ لیمو لگے وہ لیمو اسی سے اس مریض سے ہی پرگا لیجئے گا سوئی میں اور لیمو کو پروکر سوئی میں تو آپ یا اس کے سرانے رکھ دیں یا لیمو وہ خود پروے اور جیسے ہی وہ تکیے کے نیچے رکھو گے تو جس میں بھی کالا جادو کیا ہوگا جب پہلا لیمو جو آپ میں پرویا تھا وہ اس کے دل میں جا لگے گا اس کے دل میں تکلیف ہوگی پھر دوسرا لیمو اس کے میدے میں تکلیف ہوگی بعضوں کے ہاتھوں پر اس کو تکلیف ہوگی اور پھر وہ تکلیف اتنی شدہ تکڑے گی پھر جسم اس کو ایک دھم سے تکلیف ہوگی آپ جب یہ کریں گے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جس پر آپ کو شک ہے آپ اس شک کی بنا پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا اس کا جادو ٹھوٹا ہے کہ نہیں آپ دیکھئے گا اگر وہ تکلیف سے تڑپرا ہوگا تو سمجھ لیں جادو اسی نے کیا تھا اسی بزایف کے ساتھ اور ایک عمل کے ساتھ جیسے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لازم کوشش کیجئے گا جادو کا نیاک تول ہے جادو کیسے توڑا جاتا ہے اور آپ سے یہ بھی طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یادت دے اور لائک کریں شیئر کریں کمچ کریں میرے چینل کو پھلانے میں میری ویڈیو کو لوگوں تک پنچانے میں میری مدد کریں میں چاہتی ہوں کہ میرا علم اتنے بھیلے کہ لوگوں کو غلط جیسے آمن ہوتے ہیں یا بیسے اتنے میں اتنے